ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وفاقی وزراء اور حکومتی عرقین نے وزیر آزم کے دورہ چین کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دے دیا عصد عمر کا کہنا ہے کہ یقین ہے کہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں مزید تیزی آئے گی مہید یوسف کا کہنا ہے کہ اس دورے سے نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان امریکہ کا سٹیٹیجک پارٹنر ہے امریکی مکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی ملک تعلقات کے لیے امریکہ یا چین میں سے کسی ایک انتخاب کرے کابل میں تیاروں کی عام طرف ممکن بنانے کے لیے شراکت دار کام کر رہے ہیں پاکستان میں کورونا کی صورتحال تشریشناک ہونے لگی ایک روز میں بیالی سمبار اور پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد کیسز ریکارڈ ملک میں کورونا کے کیسز مضبط آنے کی شرحہ نو آشار یا پچھتر فیصد پر آگئی گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے preenish natural help grandpa husband kids or wife کے لیے preenish natural help ایک ڈاب دیں انہیں دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو active naturally مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وفاقی وزراء اور حکومتی عرقین نے وزیر آزم کے دورہ چین کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے پاکستان اور چین کے درمیان تعاون اور چینی سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وفاقی وزراء اور حکومتی عرقین نے وزیر آزم کے دورہ چین کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس سے پاکستان اور چین کے دمیان تعاون اور چینی سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا دفتر وزیراعظم کے مطابق دورے کے دوران چین کے صدر اور وزیراعظم سمیت مختلف کاروباری شخصیات کو پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع سے آگہ کرنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ کتاب پیش کی جائے گی پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے حوالے سے تیار کی گئی پچ بک میں شعبہ جاتی بنیادوں پر تفصیلات اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے حامل شعبوں اور حکومت کی جانب سے ان شعبوں میں فراہم کی جانے واری سہولیات کا ذکر شامل ہے وزیراعظم کے دورہ چین سے مطالق خصوصی بیان جاری کرتے ہوئے وزیر خزانہ شاکر ترین نے کہا کہ چین کا دورہ معاشی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ چین کو کہیں گے کہ ہماری مدد کریں آپ چین کی سنتوں کو دنیا کے مختلف حصوں میں لے کر جا رہے ہیں انہیں پاکستان میں بھی لائیں جہاں خصوصی اقتصادی زون سیار ہو گئے ہیں ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف نے ہمارا چھٹا جائزہ منظور کیا جو بہت خوش آئین اور اس بات کا مظہر ہے کہ آئی ایم ایف ہماری معاشی حکمت عملی سے اتفاق کرتا ہے جو کل آئی ایم ایف نے ہماری سکس ٹانچ جو اپروک کیا ہے یہ پاکستانی ایکانومی کے لیے بہت ہی خوش آئین چیز ہے اس حوالے سے مشیق قومی سلامتی مہید یوسف نے کہا کہ یہ دورہ نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے لیے بھی بہت اہم دورہ ہے کیونکہ کرونا وارس کی وجہ سے دونوں سربراہن کی طویل عرصے سے ملاقات نہ ہو سکی تھی ان کا کہنا تھا کہ اب اغوانستان کے حوالے سے چین اور پاکستان کی شراکتداری کلیدی کردار ہے امریکہ کے انخلاقے بعد اغوانستان کو مستحکم کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے مشیق قومی سلامتی نے کہا کہ ایک بہت بڑا موقع ہے جس میں اس حوالے سے بات ہوگی کہ کس طرح مل کر اغوانستان کو مستحکم بنایا جائے تاکہ وہاں سے دہشتگردی کے واقعات نہ ہو بلکہ تجارتی مواقع پیدا ہو دورہ چین کے بارے میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا تھا کہ یہ بہت اہم دورہ ہے جس میں آلمپکس کے علاوہ بھی بہت سے امور زیر غور آئیں گے علاوہ عظی مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت نے بھی دورے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں تجارت کے حوالے سے متعدد چیزوں پر چین کے ساتھ گفتگو کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہمارے ایف ٹی اے کے کچھ پہلوں میں بہتری لائی ہے جس میں خاص طور پر چاول سمنٹ سبزیاں اور پھل شامل ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے پاکستان سے ہم تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی شعب پر محیط ہیں جن کو اہمیت دیتے ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے پاکستان سے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے پاکستان سے اہم تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی شعبوں پر محیط ہیں جن کو اہمیت دیتے ہیں پاکستان اور چین کے حوالے سے سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ کسی ملک کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تعلقات رکھنے کے لیے امریکہ یا چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے چین کے قریبی تعلقات کے بارے میں ان دونوں ممالک کو ہی بات کرنا چاہیے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ سے تعلقات رکھنا کسی بھی ملک کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں دنیا کے ہر ملک کے آپس میں تعلقات کے کچھ فائدے اور کچھ نقصانات ہوتے ہیں ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کا دفاع مضبوط بنانے کے لیے پرحظم ہے دونوں ممالک کے ساتھ سیکیورٹی تعاون ہے اور مل کر کام کر رہے ہیں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ اغوان عوام کو اس وقت مدد کی ضرورت ہے امریکہ کے شراکتدار ممالک طالبان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں کابل میں تیاروں کی عامد و رف ممکن بنانے کے لیے شراکتدار کام کر رہے ہیں اغوانستان چھوڑنے والوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت دینا ہوگی امریکی محکمہ خارجہ نیچ پرائز کا مزید کہنا تھا کہ کابل میں امریکی تیاروں کی عامد و رف ممکن بنانے کے لیے شراکتدار کام کر رہے ہیں نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں کرونا کے ایک ہزار پانس سو نوے زیرے علاج مریض انتہائی نیہ گداش میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ بیالیس ہزار دو سو تریسر تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں کرونا کی صورتحال تشویشناک ہونے لگی ایک روز میں بیالیس اموات اور پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد کیسز ریکارڈ ہوئے تفصیلات کے مطابق پاکستان میں کرونا کیسز کے ساتھ ساتھ اموات میں بھی اضافہ ہونے لگا نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کے تازہ ترین آداد شمار جاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید بیالیس افراد انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا سے انتقال کرنے والے افراد کی مجموعی تعداد انتیس ہزار تین سو بہتر ہو گئی ان سی او سی کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے انسٹھ ہزار ساتھ سو چیاسی ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے کرونا کے مزید پانچ ہزار آٹھ سو تیس کیسز ریپورٹ ہوئے اس دوران ملک میں کرونا کے کیسز مضبط آنے کی شرح نوشاریہ ساتھ پانچ فیصد پر آ گئی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینڈر نے بتایا کہ ملک میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو نوے زیر علاج مریض انتہائی نگہ داش میں ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد چودہ لاکھ بیالیس ہزار دو سو تیرے سٹھ تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سن میں کرونا کیسز کی تعداد پانچ لاکھ چھالیس ہزار ایک سو اکتالیس پنجاب میں چار لاکھ تیرہ سی ہزار سات سو اناسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ ستانوے ہزار نو سو سینتیس اور بلوچستان میں چونتیس ہزار پانچ سو ستاون ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ انتیس ہزار سات سو اٹھاون گلگت بلتستان میں دس ہزار سات سو ارسٹ اور آزاد کشمیر میں انتالیس ہزار تین سو تیریس کیسز سامنے آ چکے ہیں مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس فریق کے بعد ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آٹھ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی تہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنا کادی کاؤک پارو کی نرجز الفکار توبہ شکیل تیک ٹی بی پاکستان